اسلام علیکم ایم ریحانہ یاسمین انڈیپینڈنٹ ڈالیکٹر اوری فلیم اس وقت میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے اوری فلیم کی ویب سائٹ سے اپنی کمپلینٹس جو ہیں جاہے وہ آرڈر سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی بھی قسم کی ہیں کس طرح سے فورڈ کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اوری فلیم کی ویب سائٹ پر لاغ ان کر لیں آپ نے اس کو سروس کو لانچ کرنے کے لیے کمپلینٹ کو آرڈر کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا سروس ریکویسٹ سروس ریکویسٹ میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں فرس یہ ہے کہ رپورٹ انسیڈنٹ اور دوسرے میں انسیڈنٹ ہسٹری جب فرس ٹائم آپ کو کوئی بھی کمپلینٹ ہے اس کے لیے آپ نے رپورٹ انسیڈنٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ٹریک کرنے کے لیے ہسٹری والی ٹاپ کو جو ہے وہ آپ کلک کریں گے سب سے پہلے تو ہم رپورٹ انسیڈنٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس انسیڈنٹ ڈیٹیلز کے لیے یہ ٹیاب آ جائے گی اس میں آپ نے پہلے تو ایک مین کیٹگری ٹاپ والی جو ہے بار اس میں سے سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد سب ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے فرس کو کلک کرتے ہیں دیکھیں اس میں تقریباً آٹھ سے دس آپ کے پاس آپشنز ہیں اس میں سے آپ اپنی جو بھی کمپلین ہے اس کے مطابق مین کیٹگری جو ہے اس کو چوز کر لیں گے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاس ایشو اس وقت یہ ہے کہ آرڈر جو مجھے ریسیو ہوا ہے اس میں ایک پروڈکٹ مسنگ ہے تو میں آرڈر کمپلینٹس اور آرڈر ایشو جو ہے اس کو سلیکٹ کر رہی ہوں دوسرے جو ہے اس میں آپ نے سب ٹائٹل اس کے لیے ایک ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ پھر سیکنڈ والے کو لے لیں اس میں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جو کہ آپ کے ٹوٹل آپ کو آرڈر سے کچھ بھی آ سکتے ہیں کمپنی کی طرف سے آرموسٹ سارے ہی اس میں ڈیٹیل میں آپ کو دے دیے گئے ہیں اس میں سے میرا کیونکہ ہے مسنگ پروڈکٹ تو مسنگ پروڈکٹ کے لیے میں آرڈر کے جو ادر جو ہے اس کو سلیکٹ کر رہی ہوں اور اس میں میں اس کو منچن کر دوں گی کہ میری ایک پروڈکٹ جو ہے وہ مسنگ ہے یہاں پہ آپ نے اپنا برینڈ پارٹنر نمبر لکھنا ہے اگر آپ کا پرسنل ایشو ہے اگر آپ کی کسی ڈاؤن لائن میمبر کے لیے آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کا جو ہے وہ کنسلٹر نمبر یہاں پہ کنسلٹر لکھا ہے اور آپ نے اس کا نمبر لکھ دینا ایشو میرا پرسنل تھا میرا آج ایل سی ریسیب ہوا ہے اس میں سے میری ایک پروڈکٹ جو ہے وہ مسنگ ہے میں اس کو کمپلینڈ اس کی کرنے لگی تھی فوروٹ تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ایک شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ نے کمپلینڈ جو ہیں وہ کس طرح سے فوروٹ کرنی ہے برانچ اس کے بعد فورت آپ کے پاس جو بارس میں برانچ ہے جیسے ہی میں نے اپنا برینڈ پارٹنر نمبر لکھا سسٹم نے آٹو پہ اس کو پک کر لیا کہ یہ لاہور ہے اب مجھے کمپلینڈ میں اس کی ڈیٹیلز لکھنی ہے کہ آخر میرا مسئلہ کیا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا آپشن ہے اگر یہاں پہ آپ اپنے کسی ڈاؤن لائن ممبر کیلئے کر رہے ہیں تو اس کا یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کا برینڈ پارٹنر نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹیلز سٹارٹ کرنی ہے اب میرا ایشو یہ ہے کہ میں نے آج ہی ریسیف کیا ہے اپنا ایل سی اس میں ایک پرادکٹ مسئلہ ہے تو میں یہاں پہ اس کمپلینڈ کو جو ہے ڈیٹیل میں لکھنے لگی ہوں میرے جو آئی شوڈو ہیں اس کے کٹ کے لیے پورا مجھے جو ملیا تھا گفت وہ سکس تھے اور میرا وان مسئلہ ہے اور ایف جس ڈیسیف فائف تو اتنا میں نے اس میں لکھتیا ہے اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس لائک پرادکٹ ڈیمج آتی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے اس کے ساتھ پروف کے طور پر کچھ اٹیش کرنا ہے تو اٹیش ڈاکومنٹ جو ہے اس کو آپ کلک کر لیں گے اب اس اٹیش ڈاکومنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک پورا آپشن کھلے گا اس کے بعد قانٹٹی میں آپ کے پاس اپشن یہ ہے کہ آپ اس میں اپٹو ایٹ ڈاکومنٹس اٹیش کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس ون بائی ون اٹیش ہوں گے اٹ اٹ ٹائم سیلیکٹ نہیں ہو سکتے پہلے ایک اٹیش کریں پھر دوسرا کریں پھر تیسرا کریں جب اپٹو ایٹ جتنے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کانٹٹی میں لائک میں وان کر دیتی ہوں کمنٹ میں آپ مزید کچھ ڈیٹیلز لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں لائک اگر میں کہوں کہ میرے پاس یہ جو آرڈر رسیو ہوا ہے یہ اس کی پکچر ہے اور باقی جو ہے وہ آپ منشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ فائل میں سے فائل کو سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ پکچر جو ہے وہ اٹیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا جو ہے وہ ون مسنگ ہے اس لئے میں اس کے ساتھ پکچر جو ہے وہ اٹیش نہیں کر رہی ہوں اس کو جسٹ کلوز کر دوں گی آپ نے اس کے ساتھ سیلیکٹ کر دینا اس کے بعد اتنا کرنے کے بعد آپ کی یہ کمپلین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اور آپ نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر دینا یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہی یہ کمپلین ہو گئی انسیڈنٹ سیلیکٹ سکسیسفلی اور اس کے ساتھ میری وان سیون نائن ایک مجھے آئی ڈی مل گئی ہے جو کہ میرا اس جو کمپلین ہے اس کی ٹریکنگ آئی ڈی ہے اب میں جب بھی چاہوں تو اس کو جو ہے وہ ٹریک کر سکتی ہوں اس کا مجھے آپشن میں شو ہو جائے گی اب اگر میں چاہوں تو یہاں سے نیو کمپلین بھی کر سکتی ہوں اور اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتی ہوں اب میں آپ کو پھر سے دکھاتی ہوں کہ یہ آپ نے آرڈر کی ٹپ کھولی سروس ریکویسٹ اب میں انسیڈنٹ ہسٹری کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں چیک تیس جیسے ہی میں نے ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے انسیڈنٹ ہسٹری میں یہ شو ہو گیا آج کی ڈیٹ کے ساتھ انسیڈنٹ کا آئی ڈی بھی مجھے نظر آ رہی ہے میرا برینڈ پارٹنر نمبر نیم کمپلین اس کی ٹائپ اور اس کا سٹیٹس نظر آ رہا ہے کہ یہ ابھی اوپن ہے اور اس کے کمٹس نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی ایشو تھا تو یہ اس طرح سے جیسے ہی میں نے کیا فوراں سے ہو گیا اور اب اس پر جو ہے وہ مجھے کمپنی کی طرف سے جو بھی اس کی جو ہے وہ کمپلین جو ہے اس کو فورڈ کر لیا ہو گئی ہے وہ اس کو فالو اپ کریں گے اور اس پر جو ہے وہ مجھے اس کا واپس سے رسپانس مل جائے گا یہ آپ کا کرنا بہت ضروری ہے آن ورڈز فرام دا فرس جنوری ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون آپ کی کوئی بھی کمپلین جو ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہے آپ کو اس پر کوئی جواب نہیں ملے گا کوئی فالو اپ نہیں کرے گا کوئی آپ کو اس کا رسپانس نہیں دے گا جب تک آپ اس طرح سے پروپر سروس ٹول پہ جا کے اپنی کمپلین جو ہے اس کو لانچ نہیں کریں گے پہلے یہ کریں اس کے بعد فالو اپ کرنے کے لیے بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ اس کو فالو اپ کیسے کریں گے آپ اپنی جو رپورٹ اس کو کھول کے اس میں سے اپنی رپورٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں انسیڈنٹ رپورٹ میں سے کہ اب اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ یہ بھی اپن ہے روٹین میں اگر تو کوئی ایسا پروپلم ہے جو کہ انڈویجویل ویدن دا آفیس ہاں ہے تو اس کے لیے ٹائم جی ہے کہ ٹونٹی فور آورز لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا ایسو ہوگا کہ جو کہ باہر سے ہوگا جیسے کسی وینڈر سے لائک کوری کمپنی والوں سے رابطہ کرنا تو اس کو 48 آور سے 72 آورز بھی لگ سکتے ہیں آپ نے نیکس ٹائم اگر آپ کا آرڈر جو ہے یا آپ کا کوئی بھی کمپلین جو ہے اس کو اتنا ٹائم گزر گیا ہے اس کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ بھی تک وہ حل نہیں ہوئی اس کو اگر آپ میں فالو اپ کرنا ہے اس کو فالو اپ کرنے کے لیے آپ لاہور.css پہ کمپلین کر سکتے ہیں آفیس کال بھی کر سکتے ہیں لیکن with this ID اس نمبر کے ساتھ جو کہ آپ کی آرڈر کا آپ کی انسیڈنٹ ID ہے 179 جیسے یہ میری ہے میں نے اس کے ساتھ اس کو فالو اپ کرنا ہے میں اگر کمپنی میں ای میل کر کے یا کال کر کے کہوں گی کہ میرا یہ فلان مسئلہ تھا وہ میری بات وہاں پر بلکل نہیں سنی جائے گی کمپنی والے بہت کلیر لی بتا چکے ہیں تب ہی سنی جائے گی جب وہ سپیسیفک ٹائم بھی پورا ہو گیا میرا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا اب میں ان کو ایک ای میل کر سکتی ہوں یا کال کر سکتی ہوں کہ میرا فلان انسیڈنٹ جو 179 تھا وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اس کو پلیز فالو اپ کر لیں اس کو دیکھ لیں کہ وہ ابھی تک سالف کیوں نہیں ہوا انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی لیکن پھر بھی اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو کیونکہ کبھی کبھی بہت زہر ہے وہاں پہ لوگ جو بیٹھے میں وہ بیزی ہوتے ہیں زیادہ کمپلینز اگر چلی گئی اور آپ کی کمپلین کا نیچے چلی گئی تو وہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ فالو نہیں کر رہے ہوں گے وہ کمپلین نمبر کے حساب سے فالو اپ ہو رہا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ جناب آج 279 آگئی ہے تو وہ 279 کو پہلے دیکھ لیں گے اور 179 کو نہیں دیکھ لیں گے 179 کو دیکھیں گے لیکن 179 کے جب باری آئے گے تب دیکھیں گے ہو سکتا اس سے پہلے پچاس پڑی ہوں تو یہ نہیں ہوگا کہ نہیں آگئی تو وہ نہیں کو دیکھنا شروع کر دیں گے سیکونس میں دیکھیں گے باری پہ دیکھیں گے لیکن ہو سکتا میری باری آنے میں ٹائم لگ جائے اور مجھے ہو جلدی تو میں اس کو فالو اپ کرنا چاہ رہی ہوں تو آپ نے فالو اپ کرنے کے لئے لہور.css پہ آپ ایمیل کر سکتے ہیں لیکن only in this case thank you